آج شہر میں بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینٹس آہم مقدمات کی سمات آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کرے گا دو رکنی بینٹس فوجداری مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سمات کرے گا مقدمات کی کاؤز لسٹ جاری سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ناجائز اساساجات کا معاملہ سابق بی جی ایل ڈی اے آہد چیما کے خلاف مقدمے پر سمات آج ہوگی اعتصاب عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لئے طلب کر رکھا ہے آہد چیما پر عربوں روپے کے ناجائز اساسے اور فیملی ممبران کے نام بینامی جائدادیں بنانے کا الزام ہے نیپ کا مواقع نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ واپڈا پیغام یونین کا واپڈا ہاؤس کے سابنے دھرنا تیسرے روز میں داخل آلاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی معافتلی کا نوٹیفکیشن واپس نینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف نارے بازی شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکال دیا نوٹیفکیشن جاری ہائی کوٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالہ محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق وزیراعلا لندن میں اپنی پوتی کی تیمارداری کریں گے سمن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گودام میں آگ لگ گئی پولیس کے مطابق چار بچوں سمیت دس اپرات شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنہ اسپتال میں منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں تیس سالہ عبیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل پانچ زخمیوں کی حالت نازو بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاولنگر کے محمد شریف اور کاراچی کے محمد حنیب واگا بارڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے گیس کے بعد پیٹرول کا چھکا، اب بجلی کا جھٹکا عبام کی جیووں پر ایک اور ڈاکہ بجلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ زرب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فراہمی کامل سوستروی کا شکار پنجاب ٹیکس بوک بورڈ کی شائع کردہ کتابیں مارکیٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہرے ہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواستہ مطن عدویات میں اضافے کی خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی کارارداد جمع ڈالر کی غیر یقین صورتحال سرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی رمہ ہفتے سونا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لئے درد سر بن گئے پولیس ڈاکووں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرش لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈاکیتی کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز پولیس کی بڑی کارروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لئے اغوا تاجر ندیم بازیاب اغوا میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے زیر استعمال کیری ڈبابی بارامر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولیس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندے قتل کے ساتھ کیسز ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر اینام وحید مغوی تاجر میں میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراحہ سادر انجومن تاجران آل پاکستان خالد پرویس کی زیر استدارت ہنگامی جلاس سادر انجومن تاجران داہور مجاہد مقصود بٹ پر قاتلانہ حملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جیم کرنے کی دھمکی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوک کی منطق ایک منصوبے کی آرازی بھی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی آرازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ آرازی کو ویس وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے آلہ سطح کی گلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں ساف پانی اور نقاسی آپ کے نکات ہی شامل نہیں درمیمی پالیسی کے لیے مطالقہ محکموں کو 20 اپرل کا الٹی میٹم مل گیا شنگھائی یوانائی کمپنی اور چائنہ انویسمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسمنٹ اور پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کے درمیان معاہدوں پر دستاخت کرنے کی تقریب معاہدے کے مطابق ٹیکس ٹائل اور گارمنٹ سیکٹرز میں خصوصی سانتی زون بنایا جائے گا ہو فانڈیشن کے زیر احتمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر کا افتتہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف گروز ڈاکٹر شوانہ مفتی نے فیتہ کارڈ کا افتتہ کیا ہو فانڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خطاب بنجاب گروپ آف کالجز کے ایکومس کیمپس کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکرے کا اناکہ طلبہ نے مزہ موسیقی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کی جوہر دکھائے حاضرین سے خوب داد پائی ججز نے شالیمار گرلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے دو ہزار سے زائد کھلاڑی ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں افلائٹکس لانگ جم باڈی بلڈنگ اور کبڈی کے مقابلے نشتر پارک جمنیزیم میں ٹیبل ٹینرس کراٹے اور بیڈمنٹن کا کھیل سپورٹس گورٹ کی جانب سے ناکس انتظامات سے کھلاڑی نا خوش